یہ لیڈیس گاڑی میں کسی سے کونٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے تب اس لیڈیس کو گولی لگ جاتا ہے اور اب اس لیڈیس کو بہت ہی پین ہو رہا ہوتا ہے یہ کسی طرح سے گاڑی سے باہر آ جاتی ہے اور گاڑی سے باہر آنے کے بعد اس لیڈیس کی دیتھ ہو جاتی ہے اور کچھ دیر بعد یہاں پر پولس آفیسر اور ایمبولینس آ جاتا ہے اور پولس آفیسر اور ڈاکٹر اس death body کو جہاں پر گولی لگا ہوتا ہے وہاں پر یہ photo click کرتے ہیں اور پھر doctor transfer and foil سے اس death body کو pack کر دیتے ہیں اور پھر اس death body کو hospital لائے جاتا ہے اور hospital میں کافی سارے camera men پہلے اس death body کا photo click کرتے ہیں اور پھر اس body سے سارے کپڑے کو ہٹا دیا جاتا ہے اس کے بعد بھی یہ سب photo click کرتے ہیں اور اس کے بعد اس death body کو transfer and foil میں پھر سے pack کر دیتے ہیں اور اسے death room لائے جاتا ہے کچھ دیر کے لیے اس death body کو اس room میں رکھا جاتا ہے اور یہاں پر کافی سارے دیتھ بوڈیز ہوتے ہیں اور یہ سارے دیتھ بوڈیز کا پوشٹ مادم ہونا ہوتا ہے اور پھر نائٹ میں اس دیتھ بوڈی کو پوشٹ مادم تھیٹر میں لائے جاتا ہے اور پھر نرس اس ٹرانسفیرنٹ فائل کو ہٹا دیتے ہیں اور جو مین ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اس بوڈی کے آنکھ نکال کر اس کے آنکھ میں روی ڈال دیتے ہیں اور سیکنڈ نمبر میں اس دیت بوڈی کے چھاتی سے لے کر پیٹ تک فار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد بوڈی کے موں کو سل دیا جاتا ہے تاکہ کٹنی یا ہارڈ نکالتے وقت اس کے موں سے بلڈ باہر نہ آئے اور اس بوڈی سے ایک ایک بارٹ نکال کر اس کا ویٹ کیا جاتا ہے سبی بارٹ نکالنے کے وجہ سے بوڈی بلکل کھالی ہو جاتا ہے اس لیے اس کے اندر ٹرانسپیرنٹ ایولوپ ڈالا جاتا ہے ٹرانسپیرنٹ ایولوپ بوڈی کے سائز کے ساپ سے ڈال کر بوڈی کو نورمل بنا دیا جاتا ہے اور پھر ٹرانسپیرنٹ ملے پیٹ کر کارڈ بوڈ کے اندر پیک کر دیا جاتا ہے اور کچھ دیر بعد اس بوڈی کو دیت بوڈی میک اپ تھیٹر لائے جاتا ہے اور اس بوڈی کو کپڑے پینا کر اس بوڈی کو میک اپ کیا جاتا ہے اور اس بوڈی کو ایک تابوت کے اندر پیک کر کے اس کے گھر والوں کے پاس لے جائے جاتا ہے اور یہاں پر بہت ہی ایموشنل سن کو دکھایا جاتا ہے یہاں پر اس عورت کے آس بینڈ اور اس کے دونوں بچے کو دکھایا جاتا ہے جو کی بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور بچے اپنی موم سے بولتے ہیں کاس اگر ہمارے پاس فلیٹ کی چابی ہوتی تو تم ابھی زندہ ہوتے دراصل اس فیملی نے روم رینٹ پر لیا تھا اور روم کا چابی اس مکان مالک کے آبنر کے پاس ہی رہ گیا تھا اور پھر یہ لیڈیز اس فلیٹ کا آبنر کے پاس جا رہی ہوتی ہے اپنی گاڑی میں تب ہی اس لیڈیز کو کول آتا ہے اور یہ لیڈیز کول ریسیب کر کے بات کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر گولیاں چلنا لگ جاتا ہے اور کسی طرح سے اس لیڈیز